اسلام علیکم کیسے آپ سب ملے کے سب ٹھک ٹاک ہوں گے آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ یہ ہیر ماسک بائشی ہو رہی ہیں اور کبھی اچانک سے دھوپ نکل آتی ہے تو اس وجہ سے جو بالا بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں اور جو بالوں کی فریشنس جائے وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گے یہ بہت ہی اچھا ماسک اس کے سب سے بیسٹ بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ لمبی چوری انگریڈینس کی لسٹ نہیں ہے صرف صرف آپ کو دو چیزیں چاہیے ہیں فلیک سیٹس اور ایلویرہ جل تو یور گوڈ ٹو گو ٹھیک ہے آپ کا ماسک یہ ہو ان دونوں چیزوں سے ریڈی ہو جائے گا ایلویرہ جل اگر آپ کے پاس ارگینک ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس اویلیبل نہیں تھی تو اس لیے میں نے یہ جار والی جو ہے لی اب میں آپ کو اس کے تھوڑے سے بینیفٹس بتا دوں پر اٹھ سے پہلے میں اس ریکویسٹ کروں یہ آپ سے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلے کرنے پہلے ہیٹ کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو میرے پلیز 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 جل سے جل میں تھاؤزن سبسکرائبرز جو ہے وہ کروا دیجئے تاکہ ہم آکے مزید مزے مزے کی جو ہے میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکو اور کوشش کروں تاکہ میں جز پائے اور اچھا سے اچھا کونٹین آپ تک پہنچانے کا تو چلیے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاؤں گے فلیک سیٹ تو ہمیں بتا یہ کہ کتنا رچ ہوتا ہے پروٹینز اور فائبر سے جو کہ ہمارے بالوں کے ایک مین ضرورت ہے اور ایلویرہ جل کے بھی جو فائدہ وہ کسی سے بھی چھپے نہیں یہ تو کوئی بتانے والی بات نہیں ہے میں آپ کو اس ماسک کے جو بینیفٹس ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گی سب سے پہلے تو انسٹنٹ جو ہے آپ کے بال شائنی ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت سلکی سمودھ آپ کو کیرٹین سمودھ آپ کے بال لگنے لگ دیں گے بہت زیادہ منیجی بل ہو جائیں گے فریز جو ہے وہ اس کو کافی حد تک الیمنیٹ کر دے گا یہ آپ کے بالوں سے اور آپ کو اپنے بالوں کو منیج کرنے کے لیے زیادہ کچھ سٹریٹننگ وغیرہ نہیں کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر میں لونگ ٹرم میں بات کروں تو آپ کے بالوں کی جو ہے گروتھ ہے وہ بہت فاسٹ ہو جائے گی مطلب اس کو بوسٹ کرنے میں یہ حیل دے گا آپ اس ماسک کو ویک میں ایک بار یا ففٹین ڈیس میں ایک بار آپ اس کو اپلائے کریں آپ کے بالوں کی ہیر گروتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کو اس کا انسٹینٹ بھی جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آپ کو میز کریں گے اور آپ کے بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوگی آپ کے بالوں کی حیلتھ بہت اچھی ہو جائے گی اس ماس سے ٹھیک ہے ایلوریٹ جل ہمارے پاس بنی ہوئی ہے ہم اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اپنا فلیکسیڈز کا جو جل ہم اس کو ریڈی کریں گے تو یہ ہم میرے پاس ہیں فور ٹو فائف ٹیبل سپون فلیکسیڈ آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے مطابق اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں جل ہم اس کو جل ہم اس کی جل ہم کر ریڈی کر لیتے ہیں پھر ہم نیکس step کرتے ہیں اوکے تو یہاں پہ پہنے پین میں اس کو رلی اور میں ڈال دوں گے ڈیر سے دو کپ پانی ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ پانی کم ہے میں اس میں اتنا ہی اور پانی جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی اور پھر میں ہم اس کو کوک کر لیں گے ہم اس کو کوک کر لیں گے تو کوک تھوڑی دور بعد اس کی شکر کچھ ایسا لگنے لگ گئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو نا ٹین ٹو فٹین میرنز کے لئے مزید پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا تھک ہو جاؤ جیل فارم میں آ جائے اس کے بعد ہم نا اس کو ململ کے کپرے میں سٹین کریں گے ٹھیک ہے اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے میڈیم سے لو پہ آپ نے اس کو پکانا ہے آپ نے زیادہ ہائی جو فلیم ہے اس پہ نہیں پکانا ٹھیک ہے تو تھوڑی دے بات جو ہے نا اس کی شکل جو ہے وہ کچھ اسٹرہ سے لگنے لگ جائے گی اور جو ہے اب بس رائی ٹائم آگیا میں اس کو ململ کے کپڑے میں اس کو سٹین کر لوں گی اور اس کے بعد ہم میں آپ کو اس کی نیکسٹ جو ہے نا شکل اوکے تو یہ ہمارا پاسا فلیکسی جل ہے یہ میں نے اس کو اچھے سے ململ کے کپڑے سے چھان لیا ٹھیک ہے اس کو اچھے سے چھان کی پہ میں نے فوک کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بیٹ کر لیا تاکہ اس کے ٹیکسٹر ہے نا وہ ایک جیسا ہو جائے یہ بہت بلکل یہ تھنڈا ہوگی نا جیل بن بلکل آپ کو جیل ٹائپ لگے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو یہ مطلب تھوڑا سا آپ کو یہ گراسی سا لگ رہا ہوگا مطلب ایو ٹائپ لگ رہا ہوگا بٹ آپ نے ٹرس می جو آپ کو ریزرز ملیں گے نا تو پھر آپ کو آپ کریں گے کہ یہ بیس چیز ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جتنا ہی یہ ہمارے پاس جیل ہے نا اتنا ہی ہم نے اس میں ایلویرا جیل ایڈ کر دیں گے اور یہ جو ہے نا اچھا آپ اس کو اپنے بالوں کی جو ہے نا لیند کے مطابق اس کی کوانڈیٹی کم بھی کر سکتے ہو اور کوانڈیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہو تو میرے لیے یہ اناف ہے جتنی ہی ایلویرا جیل ہے جتنی ہی فلیکسی جیل ہے اتنا ہی ہم ایلویرا جیل اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے اس میں ایلویرا جیل ہے ہم نے اس کو اچھا سے مکس کر لوں گے اور اس کو ہم اپنے بالوں پر اپلائے کر دیں گے اب اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے بالوں کے سیکشن لانے اور آپ نے اپنے بالوں پر اپنے بالوں پر لگا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو واش کر لینا ہے اور جب آپ کے بال جو بلکل 50% تک ڈرائ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ٹاول سے یا ایک کپڑے سے اپنے بالوں کو ریپ کر لینا ہے تاکہ جو ہے تھوڑا سا جو اس کا موسٹر جو ہے وہ لوک ہو جائے اس کے بعد اب آپ اس کو کھول لیں گے آدھا گھنڈیا آپ اس کو ایسے ڈرائپ کر کے رکھیں اس کے بعد اب آپ اس کو کھول لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت زیادہ جو ہے سوفٹ سلکی شائنی اور بہت سمود ہو چکے ہوں گے اور آپ کو ان کو مینج کرنے کے لیے سٹینڈر مگارے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جو کوم ہوگی وہ ان اف ہو گیا آپ کے بالوں کے لیے ٹھیک ہے سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی دیکھنے میں آپ کو تھوڑی سی ایو ٹائپ پلک کری ہوگی بہت بلیب میں جب آپ اس کو اپلائے آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کی یہ فیوریٹ ڈرمیڈی جو ہے وہ بن جائے گی اس کی ریزرلز ہیں آپ کو انشاءاللہ تالہ امیز کر دیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ بال شائنی سمودھ اور سلکی ہو جائیں گے مینجی بل ہو جائیں گے اور آپ کی جو ہیٹ گروہ تھا یہ اس کو پروموٹ کرے گا ٹھیک ہے تو if you like it please leave a thumbs up میرے چنل کو subscribe کرنا مد بھولے گا comment کرنا مد بھولے گا i love to read your comment اور انشاءاللہ تالہ ملیں گے پھر next video میں till then take care اللہ حافظ اللہ حافظ